نمسکار میں بینو رائے ایک بار پھر سواگت کرتی ہوں اپنے چینل بینو رائے فیملی میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہم کیسے اپنی پرانی ساریوں کو ریوز کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیسے بہت محنت سے آتے ہیں اور ان محنت کے پیسوں سے ہم لیڈیز اور بھی زیادہ محنت کر کے سارا سارا دین دس دکانوں پر گھوم کے پچاس پچاس ساریاں نکلواتے ہیں اس کے بعد کہیں جا کے ایک ساری سیکار کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم چار سے پہنے پہنتے ہیں اور پھر وہ بیگار ہو جاتی ہیں م teuﷺ سائید میں پہن لیا سرعال سائید میں پہن لیا فرنس کے ہاں پہن لیا بس کام ختم م baixی said اتنا ہے کہ چار سے پاند بار پہن لیا تو اب نہیں پہننا ہے پھر وہ رکھے رکھے یا تو خراب ہو جاتی ہیں یا پھر ہمیں کسی کو دینا پڑتا ہے تو میں جو کرتی ہوں میں تو بھئی اپنی ساریوں کا بھرپور پیسہ وصول کرتی ہوں اور پہلے ساری پہنتی ہوں پھر اس کے بعد میں کیا کیا اس سے اور بنواتی ہوں وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر لیے گا تو سب سے پہلے جو ہم اپنی ساریوں کا کر سکتے ہیں وہ ہے انارکلی آج کل انارکلی بہترینڈ میں ہے آپ فلور لیندھ انارکلی بنوالیجئے آپ اینکل لیندھ انارکلی بنوالیجئے بہت اچھا اور کلاسی لک آتا ہے آپ دیکھیں یہ میری سیمی سیفون ساری تھی میری ہے اس کا میں نے انارکلی یہ فلور لیندھ انارکلی میں نے بنوائیا جو اس کا بارڈر تھا اس کو میں نے یہاں پہ سلیپس کے ہاں اور یہ نیچے لگوا دیا ہے یہ بہت اچھا لک آتا ہے ہم کسی کے اگر ہم ایسے نارمل جا رہے ہیں تو کوئی بھی بڑا سا چند کی جللی ڈال لیا اور کچھ بھی ڈاپس ڈال لیا یا پھر ہم کسی کے سنگیتیاں مہندی میں جا رہے ہیں تریریسنل لک دینا ہے تو چوڑیاں پہن لیں اور تھوڑے ہیبی سے میچنگ ایئرنگز پہن لیے تو بہت اچھا لگتا ہے دوسرا ہم بنوا سکتے ہیں جیسے یہ میری ساڑی یہ میں نے کچھ سال پہلے کی بنوایا ہے یہ میں نے تیج پہ ساڑی لی تھی کلر اس کا ریٹ تھا اس لیے اس کو بھی میں نے تین یا چار بار پہنا فیر وہی ہے کہ اب کیا کرنا ہے تو اس کا بھی میں نے انارکلی ہی بنوایا تھا اس ٹائم پہ فلور لیند نہیں چلا تھا تو یہ تھوڑا سا اینکل سے اوپر ہے اور مجھے بہت زیادہ گوٹا پٹی یہ سب نہیں پسند ہے اس لیے میں سیمپل چیزیں ہی بنواتی ہوں سب گوٹ نہیں کی میں رکھتی ہوں تو میرا بھائی ہے بہت پہلے سے ہی اور ٹری فورد باجو ہے اور یہ بھی کسی اور ساڑی کا بارڈر تھا مجھے اس بارڈر بہت پسند تھا تو میں نے نکلوا کے رکھ لیا تھا تو اس پہ یہ یوز ہو گیا اس کا بھی بہت اچھا لک آتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کلیوں والا ہے یا تو یہ بنوا سکتے ہیں یا پھر ایک یہ بھی ہے یہ بھی سلکی ساڑی تھی یہ دیکھیں اس کا فیبرک بہت اچھا تھا تو کیا کیا میں نے اس کے آنچل کا جو ہے یہاں پہ چولی بنوا لیا تھا اور بارڈر کا میں نے سلیپس دونوں اور یہاں لگوا لیا تھا نیچے یہ بھی پہن کے بہت کمفرٹیبل لگتا ہے بہت اچھی فٹنگ آتی ہے اس کی اور میں مجھے لگتا ہے دو گرمی ہو گئی اب گرمیاں آئی ہیں پھر میں اس کو نکالوں گی پہننے کے لیے تھوڑا سا پرانا یہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی بہت کمفرٹیبل ہے ابھی اس کو میں ڈیلی بہت کمفرٹیبل ہے اس کو نکالوں گی پہنے کے لیے تھوڑا دھیان دینا ہے کہ ہمیں کس فیبرک پہ کون سا ڈیزائن بنوانا ہے اور کچھ نہیں تو جب آپ کے پاس اگر جورجٹ کا ایسا کچھ کپڑا ہے پیور جورجٹ یا سیمی جورجٹ تو یہ دے سکتے گی میرا پیور جورجٹ تھا اس کا میں نے امبریلا کٹ بنوانا ہے بہت اچھا یہ ساڑھی میں نے سوٹ کے پرپس سے ہی لیا تھا لیکن ساڑھی لیننگ بعد ایک دو بار پہنا تھا بہت کمفرٹیبل ہے گرمیوں میں تو میں دو تین گرمیاں اس کو پہن چھکی ہوں پھر بھی اس کو دیکھو آپ ایک دم کلر جس کا تیسا ہی لگتا ہے بہت ہی سستی ساڑھی تھی یہ آپ کہیں بھی دکان پہ جائیں گے یہ دیکھ جاتی ہے آپ کو باندھی میں یہاں پہ آپ فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گئی جورجٹ کلر جورجٹ میں ہے امبریلا کٹ میں ایک دوسرا بھی یہ سیمی جورجٹ تھا میرا اس کا بھی فیبریک بہت اچھا تھا اس میں کیا تھا یہ اتنا فلاور تھا کہ اس کو ان ارکلی میں نہیں بنوان سکتی تھی امریلا کٹھی بنا دیا کیونکہ انارکلی بناتی تو سائد یہ جو پھول ہیں وہ اتنے اچھے نہیں آتے چولی پہ اور نیچے پھول آیا ہے اس کا یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے پہن کے بہت کمفرٹیبل لگتا ہے دیکھ تیسرا ہے گیب میری لکشمی پتی کی ساڑی تھی اس میں بھی وہی پرولم تھی کہ اس میں بڑے بڑے فلاوس تھے تو اس کو بھی اگر سائد انارکلی موتنا چھلوٹ نہیں آتا فیبرک تو اس کا ٹھیک تھا یہ سیپون جیسا ہے کچھ اس کا بن جاتا لیکن پھر وہ فلاوس کر جاتے تو گاؤن والا لکھ نہیں آتا اس لئے میں نے اس کو بھی امریلا کٹھی بنوایا تھا اب ہم بات کرتے ہیں کورتی اگر آپ کے پاس سلکی ساڑی ہے تو کورتی بہت اچھے لگتی ہے جیسے آپ دیکھ لیجئے وہ بیچ میں بارڈر والے سلکی ساڑیاں چلی تھیں تو میں نے اس کے بارڈر نکلوا دیا اس کو سیمپل میں نے لانگ کورتی بنوایا ہے اور بہت اچھی فٹنگ آتی ہے بہت اچھا لکھ آتا ہے پہن کے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں میں اس کو سکرٹ کے ساتھ یا پھلاجوں کے ساتھ پہنتی ہوں اور اب بات کرتے ہیں ہم کی اپنی ساڑیوں کا ٹپٹہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری سلکی ساڑی میری ساڑی کی ساڑی تھی تو ایک دو بار پہنی کہیں سے فٹے گیا تو پھر ایسی جگہ فٹا کے میں اس کو چھپا نہیں سکتی تھی تو اس کو میں نے کارٹ کے ٹپٹہ بنا لیا یہ دیکھیں بہت اچھا لگتا ہے یہ میں لہنگے کے ساتھ سکرٹ کے ساتھ یا پھر سوٹ پہ بھی سب کئی طرح سے یوز کرتی ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اگلا یوز کر سکتے ہیں کہ اپنی ساڑیوں کو ٹپٹہ بنوا سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ بھی میرے کارٹن کا جو ہے ٹپٹہ ہے یہ بھی میری سلک ساڑی کی ساڑی تھی اور پھٹے گئی تھی یہ تو زیادہ پہنی بھی نہیں تھی تو میں نے کیا کیا پھر اس کو میرا ایک سوٹ لیا میں نے تو اس کے لئے میں نے یہ بنوا لیا یہ گرمی میں بہت ساوٹ رہتا ہے اس کا میں نے کسکاپ بھی رکھایا ہے یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو دیکھیں یہ میرا یہ میری ساڑی تھی جس کا سے بارڈر پہ بہت ہلکی ہلکی کڑھائی تھی وہ میں نے نکلوا دیا بارڈر اور اس کا پلین کلیوں والا میں نے سکرٹ بنوایا اس سے کیا ہوتا ہے بارڈر نکلوانے سے یہ نہیں لگے گا کہ ہم کسی ایک ریس پہ پہن سکتے ہیں تو اس کو میں جو یہ دوپٹا ہے اس کے ساتھ بلاوج اور اس کو لہنگا بنا کے پہنتی ہوں اگر آپ کے ایسے بارڈنی والے دوپٹے ہیں جو اوپر سر پہ پلو رکھنے کے بعد گرتے نہیں ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اس کو میں گولڈین دوپٹے کے ساتھ لہنگا بنا کے پہنتی ہوں اور اس کو میں نے اس پہنے کے لیے اس پہنے کے لیے کپڑا لے کے بنا لیا تھا اور ساڑی میں اسے ہی میں نے سائٹ سے دوپٹے نکلوانے کے ساتھ لیا تھا اس کا بہت اچھا لکاتا ہے اس میں اس کو میں اپنے اس والی جو بلیک کے ساتھ دکھائی تھی اس کے ساتھ بھی پہنتی ہوں اس میں بہت اچھا لکاتا ہے اور نہیں تو اگر آپ کے پاس جورجٹ ایسی ساڑی ہے تو آپ ایسا بھی سکرٹ بنوا سکتے ہیں اس کا بھی فلیر بہت اچھا آتا ہے یہ لہنگا نہیں ہے یہ سکرٹ ہے اس کو میں نے سکرٹ ہی بنوایا تھا تھوڑا تین چار سال ہو گئے ہوں گے ابھی کتو خیر نہیں ہے اس کا بھی بہت اچھا لکاتا ہے اس کو آپ کو لانگ کرتی کے ساتھ میں تو ابھی خیر ٹاپ کے ساتھ نہیں پہنتی ہوں اور میں لانگ کرتی کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو میں پہنتی ہوں یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی امرارڈری والی ساڑی ہے تو اس کا بھی کنارہ نکلوا کے آپ ایسے دپٹہ بنا سکتے ہیں کوئی اچھا کلر ہو دیکھیں اس کا بھی بہت اچھا لکاتا ہے پیسے بہت ہے انڈیا میں پیسے کی کمی نہیں ہے پیسے کھرچ کے کہ ہم سمارٹ سندر جب چاہے تب دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے بجٹ میں رہ کے اگر ہم کچھ اچھا سا کر کے سمارٹ دیکھیں وہ زیادہ سمارٹ ورک ہوتا ہے میں ہم ایسا یہ کہتی ہوں تو آپ اپنا کچھ الگ سا یونک سا ڈیزائن کریے اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو پہنیں گی وہ کوئی اور نہیں پہنیں گا اور دوسری بات کی جب ہم ساپ میں جاتے ہیں تو ہمیں کلر کومینیسن کی بہت پرابلم ہوتی ہے کسی کا اوپر کا پسند آتا ہے یا نیچے کا نہیں نیچے کا پسند آتا ہے اوپر کا نہیں تو وہ بھی پرابلم ہمیں یہاں دور ہو جاتی ہے ہم اپنے حساب سے ڈیزائن کر کے سیجے بنوا سکتے ہیں بس جرورت ہوتی ہے اچھے سی بھٹی کے اور آپ کو تھوڑا سا یہ سوچنے کی کہ کس فیبرک پہ کون سا ڈیزائن بنوائیں تو یہ آج کا ویڈیو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ اور اچھا سا لے کے تب تک کے لیے دھنیواد موسیقی